اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک الحمدللہ میں آپ سے ایک سیکرٹ شیئر کرنے والی ہوں جو بلکل آپ کی سوچ سے مختلف ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایسے ٹپس زیادہ تر پالر میں یوز کیے جاتے ہیں اور پالر والے کبھی کسی کو اپنا ٹپ نہیں دیتے اس لئے آج میں آپ کو یہ نئی ٹپ دینے والی ہوں جو آپ کو پانس منٹ میں وائٹ کر دے گی اس لئے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں دیکھیں ہینڈ اس پہ ہم استعمال کرنے والے ہیں یہ فارمولا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بلکل چین نظر آئے گا بھی یہ دیکھ لیں غور سے دیکھیں کتنا بڑا ٹویس دینے والے ہیں ہینڈ پہ دیکھیں کتنے ائر ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جب ہم یہ نقصہ استعمال کریں گے آپ کو حیران کر دیں گے کہ یہ کیسے ہوگی اور کچھ لوگ تھریڈنگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ تھریڈنگ نہیں کرتے یہ ان کے لئے یہ فارمولا بہت اچھا ہے بلیچ کرنے سے بال گولڈن ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بال گولڈن ہو جاتے ہیں بعد میں برے لگتے ہیں اور یہ جو ہم استعمال کرنے والے ہیں یہ بلکل سکن کے ساتھ میچ ہو جائیں گے اور بالوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں یہ ہے کیا یہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کسی سے پوچھیں گے تو بھی نہیں بتائے گا اگر کوئی فارمولا یہ یوز کرتے ہیں بلیچ استعمال کریں تو اس سے جلن چیرے پہ جلن بہت زیادہ ہوتی ہے چیرہ ریڈ ہو جاتا ہے اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور چیرے کو تھنڈک ملے گی یہ دیکھیں گوھر کریں اس نقصے پہ اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ دیکھیں یہ درما کوس کی بلیچ ہے یہ دیکھیں یہ میں خود یوز کرتی ہوں اس لیے آپ کو بتانے والی ہوں یہ دیکھیں درما کوس کٹ بیل ہے یہ دیکھیں اور وہ ڈسک پری پاورڈر ہے یہ دیکھیں یہ ہم استعمال کریں گے ایک چمچ ہم ڈویل کریں گے اور آدھا چمچ پاورڈر لیں گے شروع کرتے ہیں ہم چلیں ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں چلیں یہ دیکھئے ایک چمچ ڈویل ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک چمچ ہم نے ڈویل ڈالا ہے یہ دیکھیں اب ہم بروش کی مدد سے اس کو ہٹائیں گے چمچ سے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اب ہم پاورڈر کا استعمال کریں گے آدھا چمچ اس کا لیں گے آدھا چمچ بس اتنا سا یہ دیکھیں آدھا چمچ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے چمچ ساپ کریں گے بروش کے ساتھ اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایسے بروش سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بلیچ ضائع نہیں ہوتی اور بہت اچھے سے میچ ہو جاتی ہے جل کے ساتھ یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے سے میچ کریں گے اچھے سے اس کو میچ کریں گے یہ آپ کو دانے نظر آ رہے ہوں گے اس کو اچھے سے ہم میچ کریں گے بروش کے ساتھ اس کے ہم اچھے طرح اچھی طرح مکسنگ کریں گے اور پھر ہم اس کو ہاتھ پہ جنگ چلیں جی اب ہم اس کو ہینڈ پہ لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں ہماری بلکل مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو ہاتھ پہ لائے گئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ہلکی ہینڈ سے زیادہ اس کو مساج نہیں کریں گے بلکل دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہینڈ پہ بازوں پہ ہم سب جگہ پھلائے کر سکتے ہیں چہرے پہ بھی ایسے ہی سب جگہ یہ بیس منٹ کے لیے ہم اس کو لگا کر چھوڑ دیں گے بیس منٹ میں آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے بلیچ جو ہوتی ہے ایم دس سے بارامنٹ لگاتے ہیں لیکن اس کی جلن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے سائیڈ فیک بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی استعمال کرنے کا طریقہ ہم ایک دیفرنٹ طریقے سے آپ کو بتائیں گے اس سے بھی جلن نہیں ہوگی وہ بھی طریقہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو استعمال کر کے آپ چیک کیجئے گا اور مجھے کمٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگائی ہے جی گائز ہمارے ٹوئنٹی منٹ پورے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ریزرٹ پہلی بار استعمال کے بعد یہ ریزرٹ آیا ہے دیکھیں اور تقریبا آپ دو ماہ لگت استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے ہینڈ کا ریزرٹ بلکل دودھ کی طرح وائٹ ہو جائیں گے یہ پہلی بار کر ریزرٹ ہے اور ایک بار فارمیلہ دوبارہ دیکھ لیں تا کہ آپ کو مشکل نہ ہو یہ دیکھیں ڈرما کوز کا بلیچ آپ لیں گے ان سے سکن پولیچ بھی بولتے ہیں اور بلیچ بھی بولتے ہیں یہ لیجئے گا درما کوز کی گولڈن بلیچ اور ریزرٹ فرس ٹائم دیکھیں جب آپ دو ماہ لگت استعمال کریں گے تو اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے جی گائز اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں لیز لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا تھینک یو گائز بائی